بسم اللہ الرحمن الرحیم ادران کے ساتھ یہاں پر بنایا گیا یہ جو ملاشی کا پرورام تھا یہاں پر بڑی تعداد میں اس وقت لوگ موجود ہیں اور اس درپار پر ڈنگا گمیر مدار پر تو تیپلوٹ سے لوگ جلوسوں کی شکل میں یہاں پر تشریف لائے یہاں پر دعا بھی کی گئی اور لنک کا بھی وسیع انتظام کیا گیا میرے سب موجود اس وقت کچھ علماء اکرام سے بات کرتے ہیں جناب یہاں پر آپ ہر سال تشریف لاتے ہیں ایک بڑا جلوس نکال کر یہاں پر آتے ہیں تو جو اس سے پہلے آپ نے جتنے جلوس نکالے اور یہ جو جلوس ہے اس میں کتنا فرق ہے لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے یا ابھی تک کچھ اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں جے کے ٹی وی ملک دلسکار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں کبر کے لئے تشریف لائے ماشاءاللہ آر سال جو ہے نا پام ماہ بھی نہیں امات ربی کا پہدر کہ آنے والا وقت ہے وہ باڑی رہا ہے یعنی لوگوں کا جمع غفیر ہی آ رہا ہے جتنے ہم پہلے آتے تھے تو تعداد کم ہوتی تھی ہر سال زیادہ ہی دیکھنے کو مر رہی ہے ماشاءاللہ اس مرتبہ بھی پچھلے سال سے بہت زیادہ لوگ ہیں اور لوگ نکر رہے ہیں حضور امام الانبیاء سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور حضور سے اپنی والیانہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے نکل کر جلسے اور جلوس ہونکت کر رہے ہیں مولان مسکین صاحب آپ یہاں موجود ہیں اور جمع مسجد جو تیسی لوٹا اور مدارپن میں آپ خطیب بھی ہیں وہاں پر بھی جلوس نکالے گے تو کیا پیغام دینا تھا چاہتے ہیں آج کے مقدس دن کے موقع پر نحمد بن صلیم بن صلیم علیہ رسول کریم عوض باللہ من سیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج کے دن کے حوالے سے یہ پیغام دینا جاتا ہوں کہ جہاں تک جتنا ہو سکے اپنی اولادوں کو اس طرف راغب کریں دین کی طرف راغب کریں دین کی تعلیم اپنی اولادوں کو دیں اور یہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک کے بارے میں اپنی اولادوں کو بتائیں اور اس طرف چلائیں تاکہ ہماری اولادیں جو جس طرح آج یہ پچھلی سال سے زیادہ اس طرف اس سال رجوع ہے اسی طرح رجوع بڑھتا رہے اور دین کا کام ہوتا رہے میرے سب موجود ہیں مولانا جلیل صاحب مولانا جلیل صاحب نہ صرف آپ بلکہ آپ کے بزرگ حضرات بھی اس درگاہ پر تشریف لاتے رہے اور ابھی لوگوں کو اس طرح کا شور نہیں تھا یہاں پر تمام ہوتا رہا اور اس مرتبہ تمام مساجد سے جلوس نکالے گے اس ملکہ پہ بڑی تعداد ہے یہاں پر لوگوں کی کیا پیغام دینا چاہتے ہیں باتے مسلمہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اللہ رب العزت کے محبوب کا ذکر دن بہ دن ترقیان حاصل کر رہا ہے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے اصل مقصد حب رسول کو لوگوں کے دلوں تک جہوزی کرنا ہے ان تک پہنچانا ہے اور ان تمام تر محافل کا مقصد اور مقصود یہی ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی محبت ایمان کا حصہ ہے اسے لوگوں کے دلوں تک پہنچایا جائے لوگوں کو اس طرف راغب کیا جائے جیسا آپ نے کہا کہ یہاں پر سنکلی سرکار ایک چوئیل عرصہ تک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں اسی دن یہ پروگرام کیا کرتے تھے جبکہ لوگوں کو شعور نہیں تھا آج الحمدللہ سوشل میڈیا کا وقت ہے اور اللہ رب العزت کے کرم سے ہر ایک نگر میں ہر ایک گلی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکرام ہو چکا ہے اور آج کے اس موقع پر ہماری طرف سے یہی پیغام ہے کہ امت مسلمہ کو ایک رہنے دیا جائے اور جو جس انداز میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور پھر محبت کے ساتھ ساتھ تعلیمات محمدی جو عام کرتا ہے اس پر کوئی قدغن نہ لگایا جائے اور اس محبت کو عام کرنے کے لیے دیگر مسالک کے دیگر مذاہب کے اور دیگر بے شمار جو لوگ اس پہ اعتراضات کرتے رہتے ہیں ان سے مہدبانہ یہی گزارش ہے کہ اثر حاضر میں کیونکہ مسلمان بہت پیچھے جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ تمام افراد آج کسی نہ کسی طرح یہ دن مناتے ہیں یہی انداز مختلف ہو سکتا ہے لیکن وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ دن خصوصی طور پر مناتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے لیے یہ پیغان ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اگر تم غمدین نہیں ہوگے اور صرف نہیں پڑھوگے تو اللہ رب العزت کمیں ہی سربلندی عطا فرمائے گا آج دیکھیں کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے فلسین میں مسلمانوں کو زندہ کٹا جا رہا ہے طرح طرح کے ان سے ظلم کیے جا رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک جگہ پہ جمع نہیں ہے آج کی اس بابرکت محفل کا پیغام یہی ہے کہ محبت رسول عام کی جائے اور محبت رسول ہی وہ اکسیر ہے جو امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر سکتی ہے اور ان لوگوں کو ایک متحید پلیٹ فارم محیق کر سکتی ہے میرے ساتھ موجود ہیں فلاس سوشل ٹرس کے ایک احمد زمدار جو تمام ہی تقریبات جو اس طرح کی ہوتی ہیں وہاں پر موجود ہوتے ہیں اور اپنے ٹیم کے ساتھ آج یہاں پر بھی موجود ہیں ملک سگیر صاحب آپ یقیناً ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں اور اپنی جو خدمات ہیں اپنی ساتھیوں کی خدمات پیش کرتے ہیں یہ بڑا مقدس دن ہے اور اس دن میں ہر ایک شخص خوشی کا اظہار کرتا ہے مہا فلپاک کا نکات کیا جاتا ہے لیکن ہمارے اس پار جو ریاس جمع کشمیر میں جو ابھی تک ہمارے ساتھ جو بھائی ہیں وہ ہماری خوشیوں میں شاید اس طرح کا شامل نہیں ہوئے تو کیا ایک پیغام ہے ان کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک زفقار صاحب سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے ٹی وی چینل کا میں شکریہ دعا کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اس حلاقے کی ہر تقریب کو آپ برپور کو رج دیتے ہیں اس پار میں آپ کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں تو آج کے دن کی مناسبت سے آج کا دن آج اہل مسلمانوں کے لئے آج کا دن سب سے عظیم دن ہے آج کے دن کی مناسبت سے میں تمام اپنے اہل اسلام کو دل کی گرہیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اس دن کی خوبصورتی سے منانے پر اہل آنے تیدینوں کے تمام لوگوں کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ وہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس والحانہ محبت میں وہ آج بلکل دیوانہ وارب سے انشاءاللہ وہ اپنا عقیدت سے آج کا دن منا رہے ہیں پھر آپ نے کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے دوسری سائیڈ بار مقبضہ اللہ کا بھی ہمارے بھائی ہیں ان کو اس طرح کے موقع نہیں ملتے تو انشاءاللہ ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم سب سے پہلے انہیں اپنی سینے کے ساتھ لگائیں گے اور ہم ایک قوم بن کر ہم قوم محمدی بنیں گے اور انشاءاللہ آپس میں اطاعت اتفاق بھائی چارہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں ان پر چل کر ہم انشاءاللہ ہمیں ازادی بھی ملے گی ہم خوشحال بھی ہوں گے ہم اگٹھے بھی ہوں گے اور میں یہ پیغام دیتا ہوں اس بار جو ہمارے بھائی ہیں آپ حکیلے نہیں آپ کا ہر دکھ درد جو دکھ درد ہے وہ ہمارا ہے ہم ہمیشہ کرب میں رہتے ہیں آپ کے لئے تڑپتے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ہم آپ کا کبھی تک نہیں پہنچ سکتے لیکن یہ یقین دلاتے ہیں کہ جب بھی موقع ملا انشاءاللہ ہم آپ کے لئے ہماری جانیں جائیں ہمارا مال جائے جو بھی جائے ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور ملیں گے اور ضرور اس طرح کی جو تقریبات ہیں یا جو ہمارے مذہبی طورات ہیں ان میں ہم انشاءاللہ گھٹے مل کر ہم پورے کشمیری پوری ریاست ہم انشاءاللہ اپنا برپور برپور جو ہے نا مذہبی جو رانتی ورات ہیں ان کو بنائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمیشہ یہ جنڈا ہم اسے بلند سے بلند کریں گے جو اس کو ثوت آج کرنے ہیں یا فتنا پھلانے والے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بیغام دیتے ہیں کہ آپ کی آپ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ زندہ رہے گی جو ان کے طریقہ کار ہیں اس پر چل کر ہم کامیابی اثر کر رہے ہیں انشاءاللہ اس طرف کے کشمیری ہو یا اس طرف کے کشمیری ہو وہ دن دور نہیں جب تک وہ دن دور نہیں جب ہم سب مل کر اس طرح کی مذہبی رسمات اگٹھے منائیں گے یہ تیم ملک سگیر صاحب میرے ساتھ ایک ایک نوجوان عالمی دن موجود ہیں جناب آپ یہاں پر موجود ہیں کیا محسوس کر رہے ہیں کہ کتنا جمع گفیر ہے اور ایک وقت ایسا تھا جب سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت بھی یہاں پر اس طرح کیا تقریبات ہوتی دیں کیا کہنا چاہتے ہیں ما شاءاللہ سبحان اللہ سب سے پہلے تم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پرگرام کو کمیاب کرتے ہیں کی پرسٹی اور سوشل میڈیا کی وساطت سے اس کو وائرل کر رہے ہیں زمین آسمی زمین سے آسمان تک اور آسمان سے لا مقام تک ہے کہاں کھولے تھے گیس ہوئی آرنے خوشبو کہاں تک ہے آج یہ یہ ماحول دیکھ کر میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ صدیوں قبل حضور اس دنیا میں جلوہ کر ہوئے لیکن یہ ماحول یہ شکفتی یہ بتا رہی ہے جہا ہے کل کل ہی یہاں سے گذر کے گیا ہے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں جہاں کہیں حضور کی ختم نبوت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں کہیں ناموش رسالت پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں اس دور میں نوجوانوں نے اور ہمارے علماء نے ان کے دلوں میں ایسی محبت رسول ڈالی ان کے اندر ایسا جذبہ پیدا کیا کہ یہ اپنے تمام تر مصروفیات کو بالا اطاعت رکھتے ہوئے اس پروگرام میں سب نے شرکت کی بچوں نے گڑوں نے اور اپنے محبت ایمانی کا اظہار کیا محبت رسول کا اظہار کیا یہ دیکھیں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اگر ہم مصطفیٰ کی محبت اگر ہمارے دل سے نکال دی جائے تو ہم بے جان ہیں ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے ہمارے جسم میں جان تو ہے لیکن وہ کسی کام کی نہیں ہے اصل جو زندگی ہے وہ محبت رسول ہے اگر ہمارے دلوں میں محبت رسول ہے تو پھر رب تعالیٰ کے ہاں بھی ہم سرخروع ہوں گے دنیا میں بھی ہوں گے کیونکہ رب تو قرآن واضح طور پر کہتا ہے اللہ نے آران فرما دیئے کہ محبت آپ فرما دیجئے لوگوں میں کہ کھل انکنتم تحبون اللہ فتہ بھی انی یحبتکم اللہ ویغفر لکم جنور باکم اللہ غفور رحیم جو لوگ مجھ سے محبت کرنے محبت کروں گا آج کی ملاد کے صدقے سے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں اس گوھر میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم گلی گلی نگر نگر ہر بستی ہر شہر ہر محلے ہر کر میں حضور کی ذکر کی محفلیں سجائیں اور حضور کی محفلیں کو عام کریں اگر ہم نہ ہی بھی سجائیں گے نا محفلیں ذکر ان کا نہ بھی کریں تو پھر بھی وہاں شان مقام بلندی مرتبہ عزت جا جمال کمال سب کچھ رب نے تعالیٰ نے انہیں طرح سے عطا کیا ہوا ہے یہ ہم اپنی ساتھیں سمیٹنے کے لیے اگر نئی نسلو میں ہم نے پیار منتقل کرنا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضور کے ذکر کی محفلیں سجائیں کہ پیغام اپنی نوجوان نسلو میں ان کے دلوں میں پیار منتقل کریں وہ اسی طرح ہوگا جلسوں سے جلوسوں سے یہ آج لوگ شوال کرتے ہیں کیا تیندی تمہارے یہ جلسوں سے جلوسوں سے نبی کی شان میں ضافہ نہیں ہوتا کس لیے خرچے کرتے ہو کس لیے یہ جشن بہارہ کرتے ہو میرا یہ پیغام ہے حضرت ہمیں پتہ ہے ہماری یارمی سے ہمارے جلسے سے ہمارے جلوس سے ہمارے ان ملاد کے پروگراموں سے ان کے شان میں ضافہ نہیں ہوتا وہاں پہلے ہی مقام ہے بلندی مرتبہ سب کچھ پہلے سے ملا ہوا ہے لیکن ایک لسٹ بن رہی ہے آقا کے ذکر مٹانے والو کی ایک بن رہی ہے آقا کا ذکر بڑھانے والو کی ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل باروز میں سے جس وقت حضور کے ہاں ہماری یہ فیرست پیش ہو تو ہمارا نام مٹانے والو میں نہ ہو بلکہ حضور کا ذکر بڑھانے والو میں ہو ورحفان علا کا ذکر اور حضور کا ملات منہ نے بھی توفیق اللہ علماء علیہ السلام یہ تھے علماء اکرام جن کے اپنے خیالات سنے اور سوچل ویل فیر ٹریسٹ کے ذمہدار ملک سیر صاحب ان سب کا یہ کہنا ہے کہ ہر آنے والا جو دن ہے نبی پانک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس کیسل کی جو تقریبات دیئے ہیں لوگ ملا ججک اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کر اس تقریبات میں آتے ہیں اور یہ سلسلہ روز بروز بڑھ رہا ہے اور آنے والے سینوں میں اس میں اضافہ ہوگا اور ہر جگہ ہر مسجد میں اس طرح کی جو پاک محفل ہیں جو پاک پروگرام ہیں ان کا انقاض کیا جا رہا ہے ناظرین اس وقت کیونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور آج تحصیل حجیرہ تمام مساجد میں تمام علاقوں میں منڈول داربزار بٹل سیرکوکوٹا گمہیر ان تمام علاقوں میں جلسے جلوس ریلیاں اور اس طرح کی پاک محفل کا انقاض کیا گیا اور لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بلازت کے موقع پر خوشی کا اہزار کیا ناظرین مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا ملوظ رفکار جے کے ٹیوی تیتنوٹ تحصیل حجیرہ جسکمونچ جمہو کشمیر